اسلام نکو میرے پیارے عزیز ورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں یہ طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی جس کی وجہ سے میں سنڈے کو کمنٹس رسپونس کی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر پائی لیکن آج میں وہی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی ہوں جیسا کہ میں ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ یہ ویڈیو سب کے لیے ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے ان لوگوں کے لیے تو ہوتی ہی ہے جنہوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر انفرمیٹیو ویڈیو آپ تک ریسیو ہو سکے سب سے پہلے ہے میکسیمم پروفیٹ ون لیکھ پہ کون سا بینک دے رہا ہے میم اچھا بھی فیلحال جو میں نے دیکھا ہے نا وہ اسکری بینک کا ہی ہے جو کہ ایٹین پائنٹ ون فائف ہے ورنہ پہلے جو ہے وہ بینک الحبیب دے رہا تھا سینئر سیٹیزن کو نورمر ریٹ سے 0.25% زیادہ لیکن اب بینک الحبیب نے بھی اپنے ریٹ کو کافی حد تک کم کر دیا ہے اور اس کا جو میکسیمم پروفیٹ ہے وہ ایٹین پائنٹ ون زیرو ہے جبکہ اسکری میکسیم آئیدر اکاؤنٹ میں ایٹین پائنٹ ون فائف تک جو ہے وہ ریٹ جا رہا ہے تو آپ یہاں پہ انفرسٹ کر سکتے ہیں دوسرا اگر قومی بجھت میں آپ کرواتے ہیں تو قومی بجھت کے سیونگ اکاؤنٹ کے امپر ابھی بھی انیس فیصد ریٹ ہے ان کا ابھی ریٹ کم نہیں ہوا ہے نیچٹ ہے جی پارسکر نائس انفرمیشن مجھے لگتا ہے اسیس آپ بینک میں ہی جوب کرتی ہو جی بلکل ایسا ہی ہے نیچٹ ہے بینک الفلا اسلامیک اکاؤنٹ کو کنونشنل میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں نہیں آپ کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں آپ کو کنونشنل برانچز میں دوبارہ سے اکاؤنٹ اوپن کروانا ہوگا آپ چاہیں تو اسلامیک برانچز کا اکاؤنٹ بند کروا دیں اگر نہیں بھی بند کروانا چاہتے تو آپ کنونشنل برانچز میں جا کے دوبارہ سے اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں نیچٹ ہے مستنسل کا بہت بہت اچھے سے سمجھایا ہے ایک ویڈیو نہیں ملی ایسی ہے اچھا یہ میں نے ایم سی بی بینک کے وان کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر ان کا یہ کمینٹ ہے اگر آسان سیونگ اکاؤنٹ میں دس لاکھ رکھیں ہیں اور پوفیٹ آتا ہے تو کیا اکاؤنٹ میں پیسے ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ آسان سیونگ اکاؤنٹ لیمیٹ دس لاکھ ہے جی بالکل ایڈ ہو جائیں گے کیونکہ دیکھیں نا وہ آپ اپنی طرف سے ٹرانزیکشنز نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ ٹرانزیکشنز آپ کی سسٹمیٹکلی ہو رہی ہے جو بھی سسٹمیٹکلی چارجز یا کٹ ہونے ہیں یا کریڈٹ ہونے ہیں کسی ریزن کی وجہ سے بینک کی طرف سے یا پروفٹ ایڈ ہونا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو جائے گا لیکن آپ خود سے یعنی کہ خود اگر آپ نے کہیں تھے فن ٹرانزیکشنز کروانے ہیں یا پھر آپ نے خود کوئی کیش جمع کروانے ہیں تو وہ نہیں ہوگا نیکسٹ ہے جی میڈم اگر ایٹی ایم کارڈ نہ بنوایا ہو تو پھر بھی اینویل چارجز کٹنگ ہوتے ہیں یا نہیں بس چیک بک ہو اس کے لیے آپ کو کنفرم کرنا ہوتا ہے سمٹائیم ہوتا کیا ہے کہ کسٹمر ایٹی ایم کارڈ کے لیے اپلائے نہیں کرتے ہیں صرف چیک بک کے لیے اپلائے کرتے ہیں اور وہ چیک بک ریشیو کر کے آرام سے بیٹھ جاتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ بینک والوں کے طرف سے کارڈ بھی آپ کا بینک میں موجود ہوتا ہے جو کہ آپ ریشیو نہیں کرتے ہیں گلت فہمی کی وجہ سے اور آپ کو پھر چارجز ہٹ ہوتے جاتے ہیں ہر سال تو یہ اگر آپ نے ایٹی ایم کارٹ کے لئے پلائن نہیں کرنا ہے تو آپ نے ایڈا ٹائم آف اکاؤنٹ اوپننگ بینک والوں کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرنا ہے کہ مجھے ایٹی ایم کارٹ نہیں چاہیے اور نہ ہی جو ہے مجھے ایٹی ایم کارٹ کے چارجز کٹ کروانے ہیں مجھے صرف وہ صرف چیک بک چاہیے جب آپ کو چیک بک مل جائے تو ایک مہینے بعد یا کچھ عرصے کے بعد لازمی ہیلپ لائن پر کال کر کے یا پھر برانچ میں وزٹ کر کے ایک دفعہ ریکنفرم کریں کہ میرا اکاؤنٹ کے اگنس کوئی ایٹی ایم کارٹ کی انٹری تو نہیں آ رہی کیونکہ میں نے ایٹی ایم کارٹ کے لئے اپلائن نہیں کیا تھا پھر بھی اگر آپ کی ایٹی ایم کارٹ کی انٹری آ رہی ہو یا پھر اپلائن ہو گیا ہو اور آپ کو اس کے چارجز ہیٹ ہو گئے ہو تو پھر آپ کمپلین کر سکتے ہیں کہ میں نے ایٹی ایم کارٹ کے لئے اپلائن نہیں کیا تھا لیکن برانچ والوں نے بغیر میری کنسنٹ کے ایٹم اپلائی کر کے جس کی وجہ سے مجھے چارجز ہیٹ ہو گئے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور اگر اپلائی نہیں ہوا تو ویل ان گوڈ نیکسٹ انٹرنیشنل ایٹم پر کون سا بینک کارڈ لو چارج کرتا ہے انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ آلموسٹ سیم ہی چارجز ہوتے ہیں اور پہلے تو 0.3% اپلائی نیشنل ٹرانزکشن کے اوپر ٹیکس بھی چارج ہوتا تھا سچ اس میں چارجز اتنے کوئی کم نہیں ہوتے موسٹی سب بینکس میں آلموسٹ سیم ہی چارجز ہیں نیکسٹ ہے ہمارا کا کہ ایک ہاؤس وائف کون سا سیونگ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتی ہے شورٹ ٹرم ایٹی تھی کیا ان پر بھی کمپاؤنڈر ٹرسٹ ہوگا اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں کہ یہ چیز آپ نے خود انالیسز کرنی ہوتی ہے کہ آپ کو کون سا سیونگ اکاؤنٹ چاہیے آپ کس بینک میں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں کیا وہ بینک کی برانچ آپ کے گھر کے قریب ہے یا نہیں ہے کیا چیز آپ کے لیے ہی دی ہے آپ نے اسلامیک برانچز میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے کنونشنل میں کروانا ہے ریٹ کم چاہیے زیادہ چاہیے کیتنا چاہیے کس مقصد کے لیے کروانا ہے تو یہ آپ نے اپنی ضروریات کو خود انالیسز کر کے اکاؤنٹ سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے تمام تر اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز فیچرز وغیرہ میں نے تمام تر ویڈیوز میں بتائی ہوئے ہیں آپ ویڈیوز چیک کر لیں اور پھر اپنی ضرورت کو دیکھیں کہ مجھے کس فیچرز کی ضرورت ہے اور کس فیچر کی نہیں ہے اور اس کے اکاؤنٹ سیلیکٹ کریں اچھا جی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ گارڈین کے طور پر اکاؤنٹ اوپن کروایا جاتا ہے اسی طریقے سے جو بلائن پرسن موجود ہے اس کا بھی کوئی نہ کوئی گارڈین بنتا ہے تو اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ سٹمپ پیپرس وغیرہ چاہیے ہوتے ہیں جس کے اوپر ایفیڈیوٹ لکھوانا ہوتا ہے کہ تمام تر چیزوں کی جو رسپونسبریٹی ہوگی وہ گارڈین کے اوپر ہوگی تو یہ تمام تر پروسس جو ہے وہ آپ جب بینک جائیں گے تو بینک آپ کو تمام طرح پروسیجر بتا دیں گے اتنا کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے بس اس کی جو ڈوکومنٹیشن ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور جو بھی آپ کے بلائنڈ اگر آپ ہیں تو داری بات ہے کہ آپ کا جو آئی ڈی کارڈ ہوگا وہ ڈیسیبل پرسن کی کیٹیگری میں ہوگا ٹھیک ہے تو کچھ ریکوارمنٹ ڈوکومنٹری ریکوارمنٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے باقی اکاؤنٹ آپ کا کھل جاتا ہے اور آپ کو ساتھ میں ایک گارڈین چاہیے ہوتا ہے جو کہ ہر دفعہ جب بھی آپ ٹرانزکشن کرنے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا ٹھیک ہے تو وہ گرنٹر سمجھ لیں گارڈین سمجھ لیں اس کا ہونا لازمی ہے نیکسٹ ہے جی ملتان میں بھی ہیں یہ جوپس کے نہیں میں نے یہ جوپ کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا یوگر مکمل گرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں بتایا تھا اگر اکاؤنٹ اوپن کرواتا ہوں تو کیا ڈیابٹ کارڈ فری ملے گا یا پھر ٹوئنٹی فائی کے ڈیپوزٹ کروانے پریں گے نہیں آپ کو پہلے ڈیپوزٹ کروانے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ کا منتھلی ایبریج بیلنس سے ہی جاتا ہے پھر آپ کو ڈیابٹ کارڈ کی چارجز ہٹ نہیں ہوں گے نیکسٹ ہے کانچو ویڈیو فور دبائی اسلامی بنگ ویڈیو فائم پودے ٹھیک ہے اچھا آپ کے پہلے کوسٹن کا آنسر کے طور پر تو میں نے ایک دو ویڈیو بنائی ہی ہیں کے بیسٹ بینک آپ کے لئے کون ہے بیسٹ پروڈکٹ کون ہے تو آپ وہ میری ویڈیو سچے کرلیں صرف اپنا ایک دو صرف بی بنائی ہی ہیں وہ وہ ویڈیو فائم پودے روزٹ بھیمیں pattern بتائے ہوئے ہیں جہاں اگر ادھا چل رہے ہیں کیا کیائے ریٹ سچا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سائی چیزیں آپ دیکھیں اس میں سے جہاں پہ جو ریٹ آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ اس کے اپنے پروڈکٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یو بیو مکمل کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر انیشیل ڈیپوزٹ نے انہوں نے پوچھا ہوا ہے سمیول لانے کے ہے یا نہیں لیکن اس میں انیشیل ڈیپوزٹ تو سچ اس کوئی بھی نہیں ہے آپ زیروں روپے سے بھی اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں لیکن آپ نے اگر فری سرویسز لینی ہے تو اس کے لیے آپ کو پچیس ہزار پر منٹین کرنے ہوں گے نیکسٹ ایجی خان صاحب کا اسلام علیکم سسٹر والیکم اسلام یہ بتائیں کہ بینک والے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جب نکال کر کمپیٹر سے دیتے ہیں تو نکالنے کے بعد دوبارہ بیک کرتے وقت ہمارا اکاؤنٹ ڈیلیٹ گلتی سے ہو سکتا ہے بینک والوں سے یا نہیں ڈیلیٹ ہو سکتا ہے مہربانی کر کے اگر پریشانی دور کر دیں اللہ پاک آپ کو صحت کام لا عطا فرمائے آمین نہیں سچ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ آپ کا ڈیلیٹ ہو جائے آپ کے موبائل کا کوئی فنکشن نہیں ہے کہ آپ بیک کریں اور ساری چیزیں گائب ہو جائے یہ ان کا ایک اچھا خاصا سوفٹیر ہوتا ہے سچ ایس کچھ نہیں ہوتا آپ اپنے اکاؤنٹ کی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کبھی بھی ٹھیک ہے اور آپ کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو آپ کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے بینک کی ڈیٹیلز میں نیکسٹ ہے وہاں تو 15% سے تھوڑا زیادہ بتا رہے ہیں لائیڈ بینک والے نہیں آیتا نہیں ہے جو فائلر کا ٹیکس ہے وہ 15% ہی ہے نیکسٹ ہے تینکیو فور انفرمیشن بٹ گئے کلکولیشن آپ نے بتائی ہے یہ ڈیلی کی نہیں ہے کیونکہ وومن فرسٹ اکاؤنٹ میں ڈیلی بیسیز پر کلکولیٹ ہوتا ہے جی بلکل وومن فرسٹ اکاؤنٹ میں ڈیلی بیسیز پر کلکولیٹ ہوتی ہے تو میں نے اس وجہ سے منتھلی بتائی ہے کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ کا بالنس جو ہے وہ سٹیبل رہتا ہے جیسے پورا مہینہ اگر سیم اماؤنٹ رہتی ہے تو پھر آپ یہ والی کلکولیٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ کے اکاؤنٹ کا بالنس جو ہے وہ روز تبدیل ہوتا رہتا ہے مینکہ ڈے ون میں کچھ ہے ڈے ٹو میں جو ہے وہ آپ کا کلوزنگ بالنس کچھ ہے تو اس سنیریو میں آپ کی جو کلکولیشن ہوگی وہ ڈیفرنٹ ہوگی آپ کو ڈیلی بیسیز پر جو ہے وہ اماؤنٹ نکالنی ہوگی اور ڈیلی بیسیز کا جو جو پروفٹ بنتا جائے گا آپ نے تیس دن کا کٹھا کر کے اس کا سم اپ کر لینا ہے نیکس ٹائم جو میں وومن فرسٹ وومن اکاؤنٹ کے اوپر ویڈیو بناؤں گی اس میں میں آپ کو ڈیلی بیسیز پر کلکولیٹ کرنا بھی بتا دوں گی نیکس ٹائم جو میں اپن مزان بجت اور سینیر سیٹیزن اکاؤنٹ ای پر سینیر سیٹیزن اکاؤنٹ میں آپ کو سنیر سیٹیزن اکاؤنٹ کی لئے لیے فول کرتے ہیں کنے کی اس کی لئے آپ کی ایج ایج سکسٹی یا سکسٹی پلس ہونی چاہئے پاکہ مزان بجت اکاؤنٹ بہتر ہے آپ یہاں پر کروا لیں اگر آپ فال کرتی ہیں تو کروا لیں اگر آپ سینئر سیٹیزن کے لیے مین کے علیجبل نہیں ہیں تو پھر مہانہ بچت اکاؤنٹ بھی ٹھیک ہے نیکسٹ ہے سیسٹر الائٹ آسان سیونگ اکاؤنٹ کے بارے میں تو بتائیں پروفیٹ ڈیلی بیسیس پہ کلکلیٹ ہوتا ہے یا منتھلی پروفیٹ پیمنٹ منتھلی ہوتی ہے یا سیکس من بعد پلیز اچھا الائٹ بینک آسان اکاؤنٹ کے اوپر میں ڈیٹیل میں الگ سے بھی ویڈیو بنا دوں گی لیکن اس کے پر آپ کو مہانہ بیسیس پہ جو ہے وہ منافع ملتا ہے اور آئیسنگ کلکلیشن بھی مہانہ بیسیس پہ ہوتی ہے نیکسٹ ہے اسما کا آپ ہر ایک اکاؤنٹ ڈیل سے ایکسپلین کر دیا کریں زندہ بات thank you so much please بتائیں joint account rules and regulations joint account کے rules چلیں ٹھیک ہے joint account کے rules and regulations کے اوپر میں ایک separate ویڈیو بنا دوں گی لیکن میں basic آپ کو بتا دیتی ہوں کہ joint account میں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بھی چار لوگ joint account کے طور پر اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں جو operational instructions ہوتی ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ نے آپس میں discuss کر کے رکھنی ہوتی ہے major consent کے ساتھ یعنی کہ سب کی رضا مندی ہونی چاہیے کہ for example اگر آپ نے چار لوگوں نے joint account اوپن کروایا ہے تو اس میں instructions ہوتی ہیں کہ کوئی single person account operate کر سکتا ہے کوئی دو کر سکتے ہیں یا check operate کرنے کے لیے ساروں کے sign ہونا لازمی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا instructions دینی ہے اگر کوئی ایک بندہ بھی deceased case میں چلا جاتا ہے تو پھر آپ کو وہ account بند کروانا ہوگا اور بند کروانے کے لیے بھی depend کرتا ہے کہ آپ نے operational instructions کیا دی ہوئی تھی اگر تو آپ نے چاروں کی ہی operational instructions کو okay کیا ہوا تھا یعنی کہ چاروں کے چاروں یعنی کہ سارے کے سارے اگر sign کریں گے تو check pass ہوگا تو پھر آپ کو تھوڑی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن مشکل کیا ہوگی کہ آپ کو deceased case کا سارا process کرنا ہوگا deceased account کے اوپر میں نے ویڈیو یہ بنائی ہویا آپ وہ check کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کسی ایک person کو operation section دی بھی تھی اور کوئی یعنی کہ anyone کو کہ کوئی بھی ایک بندہ جا کے check operate کروا سکتا ہے تو پھر اگر کوئی deceased case ہو جاتا ہے بیچ میں کوئی ایک بندہ وفات پا جاتا ہے تو پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ باقی ساری amount نکلوا کے account بند کروا سکتا ہے next step please join account after the succession certificate کی ضرورت ہوتی ہے میں نے deceased account کے اوپر detail میں ویڈیو بنائی ہویا آپ وہ check کر لیں کہ کس سنیریوں میں succession certificate چاہیے ہوتا ہے آپ کو clarify ہو جائے گا یہ تھے آج کے comments امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کافی questions کی clarity مل گئی ہوگی ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو چینل کو subscribe لازمی کر دیجئے گا اگر ابھی تک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو share کر دیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے اس کی ضرورت ہے اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد دیکھئے گا مجھے جازت دیں اللہ حافظ بFالاند bury جن لوگوں کے ساتھ جن کو cystیل کو ساتھ جن لوگوں کے ساتھ جن لوگوں کے لازمیں موسیقی